بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن ٹی وی یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کو حسلام علیکم خواتینوں حضرات آج کی اس ویڈیو میں ہم میڈل اسٹ میں موجود ایک ایسے ملک کی بات کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کی تیسری بڑی کرنسی رکھتا ہے اور آج بھی ہزاروں پاکستانی اس ملک میں جو ہے وہ موجود ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم امان کے بارے میں کچھ ایسی دلچسپ باتیں جانیں گے جن سے آپ یقینا پہلے ناواقف ہوں گے امان میڈل اسٹ کا ایک ملک ہے امان کے سلطان کا نام کابوس بن سید سلطن امان کے ایک ایسے سلطان ہے جنہیں لمبے عرصے تک سلطان رہنے کا شرف حاصل ہے امان میں آپ سلطان کے بارے میں برا نہیں بول سکتے اور ایسا کرنے سے آپ کو مجرم سمجھا جائے گا بدقسمتی سے سلطان کی کوئی اولاد نہیں ہے مسکت میں سلطان کے نام سے ایک مسجد تمیت کی گی تھی جس میں موجود پتھر بارے سے مگوایا گیا تھا اور یہ ساڑھے چھ سال میں تمیر ہوئی تھی امان دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جو کسی بھی دوسرے ملک کے بشندے کو نیشنلٹی نہیں دیتا لیکن پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے لوگوں کو یہ فسیلٹی حاصل ہے کہ وہ امان کی نیشنلٹی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ امان کی نیشنلٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امانی حکومت سے رابطہ کریں اور آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انیس سو اٹھاون سے پہلے بلوچستان کا گوادر اور اس کے گردنوہ کا حصہ امان کا حصہ ہوا کرتا تھا لیکن انیس سو اٹھاون میں مسکت میں دس ملین ڈالر کے بدلے میں گوادر اور اس کے گردنوہ کا حصہ پاکستان کو بیچ دیا گیا تھا اور کچھ امانی خاندان بلوچستان میں ہی رہ گئے اسی لئے امان کے لوگ بلوچستان کے لوگوں کو اپنا بھائی مانتے ہیں امان کی پلس کسی بھی گرد کی تلاشی لے سکتی ہے اور اس کے لئے وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے امان کے زیادہ آمدن مچھلی اور خجور کی ایکسپورٹ سے ہوتی ہے امانی گوڑا دنیا کا بہترین گوڑوں میں شمار ہوتا ہے اور عرب کے گوڑوں کو جو ہے وہ ٹک کر دیتا ہے امان میں کرائم ریہٹ زیرو ہے امان کا کرنسی ریال دنیا کا تیسرا بڑا کرنسی نوٹ ہے امان کا شہر سلالہ دنیا پیغمبروں کے نام سے مشہور ہے اس شہر میں حضرت یکوب علیہ السلام حضرت لود علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت عویسے کنی اور کئی انبیاء اکرام کے مزارات موجود ہیں اور اسی شہر میں حضرت سلاح کی اونٹنی کے قدموں کے نشان بھی موجود ہیں دنیا کا سب سے بڑا ریتلا سراہ امان میں ہی پایا جاتا ہے امان کی عورتیں اپنی چہرے پر ماسک پہنتی ہیں اور پاؤں سے لمبے برکے پہنتی ہیں ان کا ماننا ہے کہ اس سے سلمی جادوگر اس کے جادو سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ سلمی جادوگر اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر تھا اور وہ جو لڑکی اس کو پجند آ جاتی تھی وہ اس پر ایسا جادو کرتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے قابو میں آ جاتی اور اس سے جو ہے وہ نجائز تعلق قائم کرتا اس لئے عورتیں چہرے پر ماسک پہنتی ہیں جس سے ان کی خوبصورتی چھو جاتی ہے اور یہ روایت آج بھی امان کے کئی علاقوں میں پائی جاتی ہے اگر آپ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ امان کی نیشنلیٹی جہاں وہ آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں آج بھی پاکستان سے ہزاروں بے روزگار نوجوان امان میں روزگار کی خاطر جہاں وہ مجود ہیں امان کو پاکستان میں امان سے زیادہ مسکت کے نام سے جائے وہ جانا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی موسیقی